نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولِهِ الْقریم اما بعد آوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرد عاشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ایک عورت تھی اور اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی مدینہ طیبہ آگئی تو حضور نے مسجد نبوی شریف میں اس کے لئے مکان ایک سادہ سا کمرہ ساتھ مسجد کے بنوا دیا وہی رہنے لگی اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی تو حضرت عاشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے وہ بڑی باتیں سناتی اور آخر میں کہتی وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا اور میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا وہ بھی وہ بھی بڑا عجیب دن تھا سیدہ عاشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ایک دن فرمانے لگی کہ تو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے وہ کیا دن تھا تو خاتون کہنے لگی اممہ جی وہ دن تھا جب میرا میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا جس دن میرا اپنے رب پر توقل اور بڑا میرے ایمان میں یقین میں اور پخت گی آئی کہنے لگی میں ایک گھر کی کنیز تھی نوکرانی تھی اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ہار تھا اس زمانے میں نا چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے جواہرات لگاتے تھے کئی دفعہ سرخ رنگ کے چمڑے پر لگائے جاتے تھے وہ بچی پہنتی تھی تو کہتی ہوں بچی کے اس نے اتار کے رکھا یہاں اس سے گرا وہ ہار تو چیل اسے اٹھا کے لے گئی گوشت سمجھ گئی اور میرے سامنے اٹھا کے لے گئی گھر والوں نے مجھ سے پوچھا یہ بخاری میں موجود ہے گھر والوں نے پوچھا مجھ سے کہ وہ ہار کہاں ہے تو میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی گھر میں کچھ اور ہی ہو جائے تو سب سے پہلا الزام کس پہ لگتا ہے ملازمین پہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے بڑا مارا بڑی تکلیف تھی حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک کی تلاشی میری عزت اتنی خراب کی میں بتا نہیں سکتی میں نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا ایک امیر گھر میں چوری ہو گئی ملازم کوئی اتنا مارا اتنا مارا کہ وہ چار پائی پہ پڑ گیا پولیس والوں سے اتنی مار پروائی گئی کہ وہ بیچارہ چار پائی پہ پڑ گیا اور پھر وہ اتنا بیمار ہوا اتنا بیمار ہوا اور کچھ دنوں کے بعد پتا چل گیا کہ چور تو اپنا بیٹا ہے ان کا پھر اس کا انتقال ہو گیا اب وہ سیٹ صاحب اور گھر والے آ کے مرنے والے کے کان میں معافیوں مانگ رہے ہیں کان میں تو میں نے ان سے پھر کہا تھا کہ یہ تو اب چلا گیا ہے تمہارا زور چلتا تھا نا تو تم نے ایک قانون خریدا اور تم نے اسے جس نہ ہو سکا تم نے اسے مار پڑوائی تمہارے پاس جو عدالتیں تھی تم نے وہاں کاروائی کی اب ایک عدالت قیامت کے دن لگے گی یہ کمزور تھا نا کچھ کر نہیں سکا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی نا تو قیامت کے جن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا کہ تیرے پاس سینگ تھے اور تم نے اسے مارا تھا وہ خاتمون عرض کرتی ہے سیدہ عائشہ کی خدمت میں کہ مجھے بڑا مارا مجھے تکلیف دی میں کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے چین لے گئی ہے پر وہ نہیں مان رہے تھے اممہ جی انہوں نے مجھے بڑا مارا حضرت عائشہ صدیقہ کہتنی پھر کیا ہوا کہنے لگی اممہ جی جب کوئی میرا مددگار نہ رہا مجھے تکلیف دے رہے تھے مددگار ہے کہتی ہے وہ مجھے مار رہے تھے تو وہ چیل جو ہار لے گئی تھی وہ ہی لے کے واپس آگئی اور ہمارے سروں کے قریب لا کے اس نے جب اس ہار کو پھینکا وہ مجھے چھوڑ کے سائیڈ پہ ہوئے وہ میری بے گناہی جان گئے لیکن آپ کو بتاؤں اس دن سے میرا اپنے رب پر یقین اور بڑھ گیا مجھے سمجھ آگئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جب کوئی چاروں جانب اس کا مددگار نہیں ہوتا تو رب تو ہوتا ہے اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے پھر وہ تو توانائی دیتا ہے وہ تنہا نہیں چھوڑتا وہ تو آنسوں والوں کے آنسوں پہ بڑا کرم فرماتا ہے وہ تو قسم پرسی میں آ جاتا ہے اس کی رحمت بڑھ کے استقبال کر لیتا ہے